اللہ اکبر اللہ اکبر احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال ایٹیوپ چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید یکم رمضان المبارک حضور غوث العظم جیلانی کا جشن ولادت تمام ساتھیوں کو تمام سلسلہ قادری کے تمام بزرگوں کو تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ حضور غوث پاک کے وسیلے سے کائنات میں فقر کا دروازہ کھلا آپ کی پیدائش ہوتی ہے یکم رمضان المبارک کو جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے پیدائش سے پہلے بہت سے ولیوں نے بشارتیں دے دی تھی حضور غوث پاک کی جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں تمام نبیوں نے دی حضور غوث پاک کی آمد کی بشارت تمام ولیوں نے دی تھی کہ حضور غوث پاک نے پیدا ہونا ہے ولیوں کے سردار ہوں گے ولیوں کے سرداج ہوں گے حضور غوث پاک جب رمضان المبارک یکم رمضان المبارک صبح فجر کے ٹائم جب آپ جلوہ فروز ہوتے ہیں اس کائنات میں تو آپ نے دودھ نہیں پیا یعنی کہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے اس کائنات میں روزے کے حترام میں آپ باروزہ ہی رہے ہیں اور افطار کے وقت آپ نے دودھ پیا ہے حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے ہیں آپ کا جو ظہور ہوا اس کائنات میں اس سے پہلے آپ کے والدین کو آکر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ جس طرح میرا مقام انبیاء میں ہے نبیوں میں ہے اس طرح آپ کے بیٹے کا مقام ولیوں کے درمیان ہوگا اور جب حضور غوث پاک کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ کی برکت سے جیلان اور گرد و نواح میں گیارہ سو بچے قیدا ہوئے تھے اور وہ گیارہ سو بچے بیٹے یعنی بیٹے پیدا ہوئے تھے اور گیارہ سو وہی بیٹے آپ کی برکت سے ولی اللہ ہوئے تھے حضور غوث پاک کی جو کرامات ہیں آپ کی کرامات تو بشپن سے ہی ظہور ہونے لگ گئی تھی آپ اپنی والدہ کے شکم میں تھے ابھی آپ ظہور بھی نہیں ہوا آپ کا اس کائنات میں آپ والدہ کے شکم میں تھے تب سے ہی کرامات کا ظہور ہو چکا تھا آپ کی جب آپ اپنی والدہ کے شکم میں سے تو آپ کی والدہ کا گزر ہوا ایک جنگل سے تو کچھ ڈاکوں نے گھیر لیا جب ڈاکوں نے گھیرا تو ایک فرشتہ شیر کی صورت میں آیا اور ان ڈاکوں کو ڈاکوں اس کے ڈر سے بھاگے اس کے بعد وہی شیر فرشتے کی صورت اختیار کر کے پرواز کر گیا یعنی آپ کی کرامات اتنی ہیں اتنی کرامات ہیں اتنی کرامات ہیں جس کا شمار ہی نہیں ہے تقریباً 94-94 سال آپ کی زہری عمر مبارک ہے اور اگر آپ کاؤنٹ کریں تو آپ کا احاطہ کرنا کرامات کا ممکن ہی نہیں ہے یعنی آپ کی کرامات کا اتنا ظہور ہے حضور غوث پاک کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آپس میں مسلمان تھے اور ایک عیسائی تھا آپس میں مقالمہ ہو رہا تھا کس بات کا کہ اس نے کہا ہمارے نبی مرد زندہ کرتے تھے عیسائی نے کہا آپ کے نبی نے کبھی مرد زندہ نہیں کیا کسی اثنا میں حضور غوث پاک تشریف لاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ کام مردوں کو زندہ کرنا حضور کے غلاموں کا کام ہے اور آپ جاتے ہیں ایک قبر مبارک پر کہتے ہیں کہ بہت سے قبریں تھیں قبرستان میں کہتے ہیں کہ کس کی قبر سے میں مردے کو زندہ کروں تو اس شخص نے اشارہ کیا کہ اس قبر سے تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اس کو صرف زندہ کرنا ہے یا دنیا میں جو کام کرتا تھا اس کام کے ذریعے سے ہی زندہ کرنا ہے کام سمیت زندہ کرنا ہے حضور غوث پاک نے جب اپنی چھڑی اس کو ماری تربت کو وہ جو تربت تھی وہ چاک ہوئی اور اس کے اندر وہ ایک گویہ تھا جو گانے کی صورت میں باہر آ گیا یعنی کہ حضور غوث پاک کی اتنی کرامات ہیں اتنی کرامات ہیں کہ عام انسان کے سامنے نا مردے کو زندہ کر دینا بہت بڑی کرامت ہے ابھی جو لوگ ہماری ویڈیو بھی سن رہے ہوں گے تاجب کا اظہار کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے مردے کو زندہ ہو جائے ولیوں کے نزدیک سب سے بڑی کرامت دل کو زندہ کرنا ہے ولیوں کے نزدیک مردے کو زندہ کرنا کرامت نہیں ہے ولیوں کے نزدیک دل کو زندہ کر دینا کرامت ہے اور بہت بڑی بہت بڑی کرامت ہے کیونکہ جن ولیوں کا جن ولیوں سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے لیکن طاقت ان کو بھی نہیں ہوتی کہ دل کو زندہ کر سکے کرامت صرف اس دنیا میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے لیکن دل کو زندہ کرنا کیا ہے دل کی تار کو اللہ سے جوڑ دینا اور دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ بسا دینا یہ اس کا کام ہے جس کا تعلق براہ راس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی کرامت ہے جو لوگ حضور غوث پاک سے یعنی کہ عقیدت نہیں رکھتے وہ لوگ کرامات کو نہیں مانتے حضور غوث پاک کے کرامات کو نہیں مانتے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آج حضور غوث پاک کا جشن ولادت ہے اگر آپ نہیں مانتے ایک دفعہ حضور غوث پاک کی طاقت کو آزما کے دیکھ لو اپنے گھروں میں بیٹھو حضور غوث پاک کا تصور کرو ان کا تصور نہیں آتا ان کے روزے کا تصور کرو اور اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پہ لکھو اللہ اور ابھی ہم پڑھاتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اور آپ نے بھی ساتھ پڑھنا ہے اللہ ہو اللہ ہو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی دل کی طار کو حضور غوث پاک اپنی کرامت دکھائیں گے آپ کو کہ آپ کی دل کی طار کو اللہ سے جوڑ دیں گے اب آپ کی دل کی طار کو اللہ سے جوڑ دیں گے تو پھر کیا محسوس ہوگا آپ کی دل کی دھڑکن سے بڑی خوبصورت آواز آئے گی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آپ کے دل کے اوپر لفظ اللہ نے لکھا نقش ہو جائے گا دل کے اوپر اور یہی کرامت سب سے بڑی کرامت ہے اور جس کے اوپر یہ کرامت کا ظہور ہوتا ہے جس کے دل میں وہ بے خوف ہو جاتا ہے بے غم ہو جاتا ہے کسی کا خوف نہیں کھاتا کسی کا غم نہیں کرتا عزمہ کے دیکھ لو حضور غوث پاک کی کرامت کو حضور غوث پاک کی طاقت کو آج ان کے جشنِ ولادت کا دن ہے اس کی برکت سے جہاں بیٹھے ہیں جدر بیٹھے ہیں جس دنیا کے جس خطے میں بھلے جنگل میں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں حضور غوث پاک کی طاقت اور ان کی کرامت کو بھی اجمائیں اور ساتھ ساتھ پڑیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد اسکر اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر